اور ابھی آپ کو بتائیں کہ بفاقی حکومت نے ملازمتوں سے برطرف اوورسیز پاکستانیوں کو روزگار فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے لیے خصوصی پورٹل بھی تیار کر لیا گیا ہے کرونا وائرس کی عالمی وبا کے باعث ملازمتوں سے برطرف یا وطن واپس آنے والے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر آ گئی ہے حکومت نے نوکریوں سے برطرف محنت کشوں کو روزگار دینے کا فیصلہ کیا اس حوالے سے وزیراعظم عمران خان کے معاونے خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی سید ذلفی بخاری نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خصوصی پورٹل تیار کیا ہے جہاں ملازمتوں سے محروم ہو کر وطن واپس آنے والوں کا ریکارڈ مرتب کیا جائے گا ذلفی بخاری کا کہنا ہے کہ جن اوورسیز پاکستانیوں کی بیرون ملک نوکری ختم ہو چکی تو وہ خود کو ویب سائٹ پر ریجسٹر کروالیں درخواستے دینے والے افراد حکومتی کوشش سے دوبارہ سے ملازمت کے اہل ہو سکتے ہیں ملازمتوں سے محروم ہو کر وطن واپس آنے والے اب دوبارہ روزگار کے اہل ہوں گے اس سلسلے میں اوورسیز ایمپلائیمنٹ کوپریشن کی ویب سائٹ پر ریجسٹریشن شروع ہو چکی ہے حکومت کی کوشش سے وہ دوبارہ ملازمت کے اہل ہو سکتے ہیں ذلفی بخاری کا مزید کہنا ہے کہ ریجسٹریشن کروانے والے افراد سرٹیفائیڈ ٹریننگ حاصل کرنے کے اہل ہوں گے اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانی حکومت کی طرف سے مالی مدد بھی حاصل کر سکیں گے